اسلام علیکم رشتہ دل کا ناول میں خوش حمدید اپیسوڈ نمبر گیارہ اسپطال پہنچ کر جیسے ہی حریہ نے حمد کو دیکھا جو رونے میں مشہول تھا وہ خود پر باندے زب کے بند ٹھوٹ گئے اور وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے حمد کو گلے سے لگا کر خوب روئی آہل بس خاموشی سے حریہ کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کتنے آنسو بہاتی ہے یہ لڑکی بس موکہ چاہیے رونے کا تبی کرنل صاحب کی آواز نے اس کی سوچوں پر بند باندہ جو کہ حریہ سے مخاطب تھے بس کر جاؤ بیٹا وہ ٹیک ہو جائے گا کرنل صاحب نے حریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بابا یہ سب کیسے ہو گیا یہ تو اتنا صحت مند تھا پھر اچانک کیسے اتنا بیمار ہو گیا حریہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا حمد کو گود میں لٹا کر وہ اسے آہستہ آہستہ تپک رہی تھی ماں کے پاس جاتے ہی وہ پرسکون سا ہو گیا تھا بیٹا چوٹا بچہ ہے اور وہ چوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں اب آپ آ چکی ہیں تو انشاءاللہ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا پھر بھی بابا یہ اتنا بیمار ہو گیا ہے دیکھے تو ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کیا میرا اتنا صحت مند بچہ کیسے نچوڑ سا گیا ہے حریہ نے ہنگ کے ہاتھ کو پیار سے سولاتے ہوئے کہا جس پر ڈریپ لگی ہوئی تھی ماں باپ کی جدائی بچوں کی حالت ایسے ہی کر دیتی ہے کیوں گئی تھی آپ اس سے چوڑ کر کرنل صاحب نے شکوا کیا انہیں ہریہ سے بس یہی شکایت تھی کہ اگر آہل اور اس کا جگڑا ہوا تھا تو وہ کم اس کم انہیں تو بتاتی ایسے گھر چوڑ کر تو نہ جاتی کرنل صاحب کا شکوا سنتے ہی ہریہ کے تمہیں آنسو پر سے بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں اپنی مرضی سے آپ کو یا حمد کو چوڑ کر نہیں گئی تھی انہوں نے مجھے گھر سے جانے کو کہا تھا ہم سے ملنے تک نہیں دیا یہ بس میرا رب جانتا ہے کہ میں کیسے اتنی دیر تک اپنے بچے سے دور رہی ہریہ نے سارا الزام آہل پر درتے ہوئے کہا آہل تو اس کی چالکی پر حیران رہ گیا اسے امید نہیں تھی کہ وہ بابا کے سامنے یہ سب کہیں گی بیٹا گھر چھوڑنے سے پہلے ایک بار مجھے تو بتا ہوتا میں کانکیچ کر اس گدے کی اکل ٹکانے لگا تھا ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے آپ اب بھی ان کی اکل ٹکانے لگا سکتے ہیں بابا یہ مجھے خود چھوڑ کر آئے تھے انہوں نے مجھے آپ سے ملنے نہیں دیا ہریہ نے آہل کی طرف دیکھے بغیر کہا جو مسلسل اس سے گھرنے میں مصروف تھا گھر کیا رہے ہو بچی کو کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہو کون سے ایسے میاں بیوی ہے جن میں لڑائی نہیں ہوتی تو کیا سارے یوں اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتی ہے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو وہ گھر میرا ہے اور یہ میری بیٹی ہے چھے کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میرے گھر سے میری بیٹی کو نکالنے کی جورت بھی نہ کرنا کرنل صاحب کو آہل پر بہت غصہ تھا جو ہریہ کی باتوں سے مزید بڑھ گیا تھا ارے مجھے تو یہ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے ایسا نیچ کام کیا ہے انتہائی کمزور مرد ہوتے ہیں وہ جو اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں مرد تو عورت کا مضبوط سائدہ ہوتا ہے اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے آہل کے لئے کرنل صاحب کی ڈانٹ سن کر ہریہ کو بہت خوشی ہوئی یک دم سب کچھ ہلکا پلکا لگنے لگا یہ احساس ہی بہت خوشکن تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے اس کا ساتھ دینے کے لئے بہت مخلص لوگ اس کے پاس ہیں اس نے دل ہی دل میں رب کا ڈیر و شکریہ ادا کیا اور جھک کر ہم کے ماتے پر پیار کیا جو غوریہ کے گود میں پرسکون ہو کر سو رہا تھا بھئیہ بابا بلکل ٹیک کے رہے ہیں آپ نے بابی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا آئیڈیل مانا ہے لیکن آپ نے بابی کے ساتھ جو کیا اس نے مجھے بہت مایوس کیا ہے مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں پلیز اگر آگے کبھی آپ کو بابی سے کوئی شکایت ہو تو ایسا کچھ کرنے سے پہلے مجھے بتا دیجئے گا میں اپنی بہن کو سنبھال ہوں گی سیم نے قدر نم لے جے میں کہا اور ہریہ نے مشکور ہو کر سیم سے کہا تینک یو سیم تم اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اب مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس باپ اور بھائی جیسے مضبوط سہارے ہیں جو مجھے کبھی تنہائے نہیں جھوڑیں گے غریہ سیم کے ساتھ ساتھ آہل کو بھی سنا رہی تھی اور آہل تو بس غریہ کی انداز و الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا وہ سوائے ضبط کے کچھ نہیں کر سکتا تھا بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے پر پکر نہ کرو میجر آہل رضا پر کٹنا بہت اچھے سے جانتا ہے وہ حشر کروں گا یاد رکو گی ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو جس دن تمہارے خلاف ثبوت مل گیا چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا آہل غریہ کو یہ سب کہنے کی حسرت لے کڑا رہا غریہ کو لے کر اس کی سوچیں مزید زرخند ہو چکی تھی یہ سب جب آہل کی ورداشت سے زیادہ ہو گیا تو بابا سے کہنے لگے بابا رات ہونے لگی ہے آپ اور سیم گر جائیے ہم دونوں ادھر ہی ہمد کے پاس آہل کے کہنے پر کرنن صاحب ہریہ کو تسلیح دے کر اور ہمد کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلے گئے ان کے جاتے ہی آہل ہریہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ سب کیا تھا تم اس سب میں میری پیمبلے کو انوال کر کے بہت غلط کر رہی ہو اگر تمہارے وجہ سے بابا کو ذرا بھی تکلیف پہنچی تو بس کر دے ہم ہریہ نے آہل کی بات کھٹتے ہوئے کہا آپ کی پیمبلی میری سب کچھ ہے انہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے میرے لیے میں کیوں بابا کو تکلیف دوں گی اور رہی بات اس سب کی جو ابھی ہوا ہے وہ تو اب روز ہوگا جب جب آپ مجھے تکلیف پہنچائیں گے میں بابا کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ جتنا برا کرنا تا کر لیا اتنی بڑی غلطی نہیں تھی میری جتنی زیادہ آپ نے مجھے سزا دی ہے اور اس سب کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اب میں مزید کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی اینٹ کا جواب پتر سے دوں گی مجھے مجرم سمجھنے کی غلطی تو آپ کر ہی چکے ہیں اب کمزور سمجھنے کی غلطی مت کیجئے گا آہل تو بھریہ کو روتی دوتی کمزور سی لڑکی سے یک دم شیرنی بننے دیکھ کر حیران ہو گیا وہ جو دوڑی دیر پہلے اس کی رحم و کرم پرتی اب اچانک سے اس پر جنگ کرنے کو تیار تھی پل پل روح بدلتی یہ لڑکی اس کی ٹینشن میں اضافے کا باعث بنتی جا رہی تھی اس کا ہر روح جان لے باتا ہم سے الجوگے تو انجام قیامت ہوگا ہم نے رون دیا ہے زمانے کے پیرونوں کا غرور کس بات پر اتنا اڑ رہی ہو میں نے تمہیں قید سے باہر نکالا ہے شک کے دائرے سے نہیں میری نظر میں تم اب بھی ایک جوٹی مکار اور دھوکے باز لڑکی ہو جس دن تمہارے خلاف ثبوت مل گیا نہ وہ تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا آپ کی نظروں کی پرواہ کیسے ہے آہل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شان سے بینیازی ستہا خود پرستی میں رہو تو مٹی سے بھی کلتی ہوں انا پرستی پر آ جاؤ تو چاند کو بھی نظرانداز کر دو آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں مجھے میرا گھر اور بچہ مجھے مل گیا ہے میرے لیے یہی بہت ہے آپ کرتے رہیں اپنے کوششیں ڈونڈتے رہیں سبوت لیکن ایک بات لکھ کر رکھ دیں قیامت تک کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ میں غلط ہوں ہی نہیں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہی سچ ہے اور قیامت تک یہی سچ رہے گا ہوریا نے آہل کو سنانے کے بعد ہمت کو بستر پر لٹایا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی آہل ہمت کے ساتھ لیٹ کر ہوریا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کیا واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں کیسے مان جاؤں کہ ایک عورت ہو کر یہ اتنی بے غرض ہو بغیر کسی سیلے کے میرے بچے پر محبت لٹایا اس کی تو خود کی سگی ماں نے اس کا خیال نہیں کیا جب وہ ماں ہو کر اسے قربان کر سکتی ہے تو یہ غیر ہو کر کیسے اس کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے جب وہ میری بیوی ہو کر بھی مجھ سے وفا نہ کر سکی میری محبتوں کی قدر نہ کی مجھے دھوکہ دیا تو یہ کیسے ممکن ہے یہ بغیر کسی رشتے کے میری وفادار ہو یا اللہ پلیز مجھے اس مشکل سے نکال مجھے سچ دیکھا اگر یہ معصوم ہے تو اس کی بے گناہی مجھ پر واضح کر اور اگر یہ کوئی دھوکہ ہے تو مجھے اور میری خاندان کو اس سے محفوظ رکھ مجھ میں ایک بار پھر سے دھوکہ کانے کی حیمت نہیں ہے کیونکہ اس بار میرا پورا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے آہل انہی سوچوں میں گمتا کہ ہریہ نماز پڑھ کر آ گئی اور اس سے کہنے لگی اٹھئے ادھر سے آپ ادھر کانچ پر بیٹ جائیے ہریہ کے کہنے کی دیر تھی کہ آہل کا زب چٹک گیا کیوں اٹھوں میں ادھر سے کیونکہ یہ میری جگہ ہے پوری تمات جواب آیا تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے آہل نے جنجلاتے ہوئے کہا میں کب انکاری ہوں قبول تو آپ نہیں کر رہے میری حقیقت کو وہ حقیقت جو جوٹ اور پریب میں لپیٹی ہوئی ہے نہیں وہ حقیقت جو ابھی کچھ دیر پہلے واقع ہوئی ہے آپ نے مجھ سے نکاح کر کے میری جوٹ کو سچ میں بدل دیا ہے اب مجھ سے جرہ کرنا یا میری حق سے انکاری ہونا ظلم ہوگا پہلے میں خاموش تھی کیونکہ میرے پاس اختیار نہیں تھا لیکن اب سارے اختیارات آپ خود میرے نام کر چکی ہیں اس لئے برائے مربانی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیے ہوریا انتہائی ٹنڑے لہجے میں اپنی اہمیت اور دونوں کے درمیان موجود تعلق کی حقیقت اس پر واضح کر کے اس کو سلگا چکی تھی آہل اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے کہنے لگا جس حقیقت پر اتنا اڑ رہی ہونا وہ کبھی بھی بدل سکتی ہے جس طرح دو بولوں سے تمہاری حیثیت بدل چکی ہے ویسے ہی دو بولوں سے تمہیں زمین پر لانے کے لئے کافی ہے بس ایک بار مجھے تمہارے خلاف ثبوت مل جائے پھر تمہیں ٹیک ہے اب جائیے ثبوت دونڈیے اور ثبوت ملنے پر جو سزا دیں گے میں اوف تک نہیں کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے شک کے دائرے میں رہ کر جتنا آپ نے مجھے ٹرچر کرنا تا کر چکے ہیں اب اور نہیں اتنا قانون تو مجھے بھی پتا ہے کہ شک کی بینہ پر نہ تو کسی کو قید کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سزا دی جا سکتی ہے ہم سے مت الجو کہ ہم اب سرابان سوال بھی ہے اور حاضر جواب بھی اپنے اب بات مکمل کر کے حریہ آہل کی چوڑی ہوئی جگہ پر لیٹ گئی اور ہمت کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر رکھا اور آہستہ اس سے تپکنے لگی اور آہل لا جواب ہو کر سوپے پر بیٹ گیا زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے لا جواب کیا تھا وہ بدلے میں اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہی لائک کمینٹ شیئر پھلو اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی